مائے شابان اس قسم کا مہینہ ہے اور خصوصاً اس میں آج کی رات موضوع گفتگو کا اور ہے لیکن یہ مناسبتیں جو آج شب یک جا ہمیں میسر آئی ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں و برکتیں و نعمتیں ان کی طرف اشارہ ہو جائے تاکہ توجہ رہے شبر جب تک مطلع فجر طلوع نہیں ہو جاتا اس وقت تک ان امور کی طرف توجہ رہے عزیز من آج شب اہلِ دل کی شب ہے اہلِ جسم کی رات نہیں ہیں اور آج ان لوگوں کی زہرات بھی نہیں ہیں جو ذہن و عقل کے بکھیڑوں میں پڑے ہوئے ہیں آج اہلِ دل کی رات ہے سلوکِ قلبی کی رات ہے دل کو متوجہ رکھنے کی رات ہے اور دل کے سفر آپ کو پتہ ہے جسمانی سفر پہ بڑا ٹائم لگتا ہے آپ کو یہاں پہنچتے ہوئے اپنے گھر سے شاید گھنٹہ لگا ہوگا شاید گھنٹے سے زیادہ لگا ہوگا واپس جاتے ہوئے بھی شاید اتنی ہی دیر لگے یا اس سے کم تر بہار کیف جسمانی سفر پہ ٹائم لگتا ہے وقت لگتا ہے ذہنی سفر جسمانی سفر سے تیز تر ہوتا ہے لیکن قلبی سفر بہت ہی سری ہوتا ہے قلبی سفر لمحوں اور لحظوں میں ہوتا ہے اور آج شب بھر آپ کے لئے فرصت ہے اگر ایک لمحہ بھی آج شب کا آپ نے درک کر لیا آپ کی شب قدر ہو گئی ہے آپ کی شب براعت ہو گئی ہے وہ مبارک ہو جس کی آج شب شب براعت ہو جائے شب براعت براعت فارسی لفظ ہے جو اردو میں بھی رائج ہو چکا ہے ہم شب براعت دیکھتے ہیں پٹاخے چھوڑنا حلوے کھانا مٹھائیاں تقسیم کرنا بچے کھانا کام کرنا بڑے اور چھوٹے مل کر شب براعت مناتے ہیں معلوم نہیں یہ شب براعت کیا ہے اور شب براعت میں شب عذاب بنا دیتے ہیں اپنے لئے شب عذاب مناتے ہیں شب براعت براعت اس چٹھی کو کہتے ہیں توجہ سے سنیں شب براعت ہے آج درست کہتے ہیں ہمارے بزرگ بزرگوں سے یہ لفظ پڑا ہے آج کے شب کا نام شب براعت شب براعت براعت اس چٹھی کو کہتے ہیں اس نوٹ کو کہتے ہیں یا اس تحریر کو کہتے ہیں جو قاضی یا حاکم سزا یافتہ انسان کی سزا کو معاف کرنے کے لئے لکھتا ہے اس کو کہتے ہیں براعت وہ پروانہ براعت ہے سزا یافتہ انسان جب اس کو سزا ہو جاتی ہے آپ کیا سمجھیں گے کسی کو سزا موت ہو جائے اور سزا موت کے اوپر عمل درامت کے لئے اس کو لے کے جایا جا رہا ہو سولی کے تختے کی طرف اور راستے میں حاکم پروانہ لکھ دے اس کے نام نوٹ لکھ دے کہ اس کی سزا میں نے معاف کر دی ہے اس رات کو کیا کہیں گے یا اس لحظے کو وہ کیا کہے گا اس کو کہے گا جنم دووم ولادت دووم براعت عزیز من آج سزا یافتہ نہ گناہ کار گناہ کار تو ہی ہیں ہم سزائیں بھی ہمارے لئے مقرر ہو چکی ہیں جو گناہ کی ہیں جو زندگی غفلت کی گزاری ہے علودہ زندگی گزاری ہے اس زندگی میں سزائیں ہیں عزیز من وہ سزائیں آج رب کریم کی بارگاہ میں بیٹھ کر صرف ایک لحظے کی توجہ باعث بنیں گے کہ آج سزا یافتہ کو معاف کر دیا جائے تو میری بارگاہ میں آ گیا ہے یہ تیرا جو حاضر ہو جانا ہے یہ کافی ہے تیری براعت کے لئے لکھ دیا جائے گا آج شب لکھ دیا جائے گا تیرے حق میں تو معاف ہو چکا ہے پس کوشش کرنا آج کے بعد اس راہ پہ دوبارہ نہ جانا جو کچھ آج رات معاف ہو جائے گا شب براعت ہے آج کی رات عزیز من اس لئے اہل دل کی رات ہے دل کو توجہ کے ساتھ دل کو متوجہ رکھنا ہے اس بارگاہ میں جس کے لئے دل بنایا گیا ہے دل ہمارے ذہن خیالات کے لئے ہے ہمارا جسم لذتوں کے لئے ہے اور ہمارا دل خدا کے لئے ہے جسم کو سکون آتا ہے جب اسے اچھا بستر میسر آجائے ذہن کو سکون آتا ہے جب اس کے اندر اچھا سا خیال آجائے اچھا سا تخیل آجائے دل کو سکون آتا ہے جب اس میں یاد خدا آجائے جب اس میں خود خدا آجائے اس وقت دل کو سکون آتا ہے عزیز امن آج دل کی رات ہے دل کے سفر لحظے کے سفر ہوتے ہیں لمحات کے سفر ہوتے ہیں اور ایک لحظے میں دل نوری سالوں کے حساب سے سفر کرتا ہے وہ فاصلے تی کرتا ہے جو انسان سوچ بھی نہیں سکتا یعنی اسفل سافلین سے آلائلین تک اور خاک سے خدا تک دل جا سکتا ہے آج شب آج جو سفر کرنا ہے آپ کو خاک سے خدا تک کا سفر کرنا ہے اور آج کی شب کے بارے میں یہ بھی روایات میں ہیں کہ ان محتمل راتوں میں سے ہے جسے لیلت القدر کہا گیا ہے پانچ راتیں لیلت القدر ان پانچ میں سے ایک رات ہے یقیناً امام فرماتے ہیں کہ جو ان پانچ راتوں کو احیاء کرے وہ یقین جان لے کہ اس نے لیلت القدر کو درک کر لیا ہے انیس رمضان کی رات اکیس رمضان کی رات دئیس رمضان المبارک کی رات ستائیس رمضان المبارک کی رات اور نمائیں شاوان یعنی آج کی شب اگر یہ پانچ راتیں درک کر لیں عزیز تو یقین جان لو کہ لیلت القدر کو درک کر لیا وَلَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرُمْ مِنْ أَلْفِ شَهْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ آپ کو کیا معلوم کہ لیلت القدر کیا ہے